گوڈ مارنگ نمشکار جائہند آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے موبائل پارٹسالہ کیوٹیو چینل پر اقزام زیادہ دور نہیں ہے آپ کا اقزام آپ کا بہت پاس ہے بہت قریب ہے ایک مہینے سے بھی کم کا سمیں بچا ہوا ہے آپ یہ بات جانتے ہیں اور ایک مہینے میں سب سے جو بیسٹ سٹریٹیجی ہے پڑھائی کرنے کی یا یوں کہیں کہ سیلیکشن پانے کی مینز میں آپ کو پتا ہے کہ پریسے بھی زیادہ مارا ماری ہونے والی ہے کیونکہ مینز میں وہ بچے پہنچتے ہیں جن کا جو میریٹ ہے جن کا جو کٹ آف ہے وہ ایک سو پہنٹالیس یا ایک سو پہنٹالیس پلیس تھا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سارے کی سارے بچے وہ پڑھائی میں کتنے ایفیشینٹ ہیں اور کتنے فاسٹ ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس سمیں اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے موک ٹیسٹ لگانا اور ساتھ ساتھ کسی بھی ایک ٹیچر کا پریکٹیس ایٹ لگانا ہم تو ڈیلی یہاں پہ پر پریکٹیس ایٹ دے رہے ہیں ڈیلی کا ڈیلی پریکٹیس ایٹ ہے تو اب ان پریکٹیس ایٹوں کو اپنے مادھیام سے اپنے طریقے سے ہم سے تیز کرنے کا پریاز کریے کیونکہ مارا ماری سمیں کی ہی ہے باکی اور کچھ کے نہیں سمیں کے لیے ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں یہ جو سمیں سمجھتے ہو نا یار آپ کیا نہیں پڑھ کے آئے ہو آپ بہت ساری چیزیں پڑھے ہو لیکن پھر بھی آپ سے سوال اگر ٹائم سے نہیں لگ رہا تو سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہو سمیں کی سمیں کی منیجمنٹ کے لیے سمیں منیج کرو بس جیسے سوال دیکھو سوال نے یہ بولا ہے کہ بابو ایک کوئی گھناب ہے یعنی کیو بائیڈ ہے اس کا جو لمبائی ہے وہ سولہ ہے اور جو چوڑائی ہے وہ اتنا ہے اور جو بولا اچائی ہے وہ اتنا ہے ٹھیک ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہو تو یہ ساری چیزیں گر دی گئی ہیں تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے اب اس میں بتائیے آپ کہ اگلا جو آپ کا جو گھناب اس طرح کا بنے گا اس کا آئیتن کیا ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں گھناب کا آئیتن کیوں بھی لمبائی ہے سولہ چوڑائی ہے بارہ اچائی ہے چھے ٹھیک ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کیا میرے سوال کو اتر ہی ہو سکتا ہے آپ کو eliminate کرنا بس گھڑا کرنے سے بڑی آپ eliminate کرو actually یہ نو سے کٹنا چاہیے کوئی بھی ایک آپ کا نمبر ہوگا اور نو سے کٹ جائے گا تو دیکھو کیا نو سے یہ کٹ رہا ہے بلکل کٹ رہا ہے یہ سریعہ نہیں کٹے گا یہ کٹے گا سریعہ نہیں کٹے گا یہ دونوں نہیں کٹیں گے ایک ہی آپ کا option اسے ہے جو نو سے کٹے گا تو آپ کو eliminate کرنا آنا چاہیے آپ کو اگلا والا کریں گے ہم یہ والا option eliminate کرنا آنا چاہیے جیسے یہ سوال ہے کہہ رہا ہے ایک شہر کی جنل سنکھیا وارسی گروپ سے دس پرسنٹ کی وردی ہوتی ہے کہ اگر برتوان جنل سنکھیا اکیس ہزار ہے تو تین ورسوں کے بعد جنل سنکھیا کتنی ہو جائے گی یہی سوال ہے تین ورسوں کے بعد جنل سنکھیا کتنی ہو گئی ہے تو فردر یعنی آگے کی جنل سنکھیا پوچھ رہا ہے ایسے کر کے تیسرے ورس کی جنل سنکھیا تو اگر دس پرسنٹ یہاں بڑی تو آپ سمجھتے ہو گیارہ بٹا دس اگلے سال دس پرسنٹ بڑی وہ تین زیرو سے تین زیرو کٹ جائے گا ون تھری تھری ون ملٹیپلائے بھائی ٹیونٹی ون اب اکیس کا گھوڑا کرنا جس کو آتا ہے وہ کر لے گا اکیس اک کم اکیس ہو جائے گا اکیس یا تیرسٹ ہو جائے گا تیرسٹ اور دو ہو جائے گا پیسٹ کے پاس یعنی کی لازٹ میں ہمارے پاس فائی ون ملنا چاہیے جو کہ ایک اپسن میں ملنا ہے وہ ہے اپسن نمبر سمجھتے ہو ایک ایسے گھناب کا آیتن گیاد کریں جس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے دو گناہ ادھک ہے لمبائی اس کی چوڑائی سے دو گناہ ادھک ہے یعنی اگر چوڑائی کو میں ایک وان لو تو لمبائی کیا ہو جائے گی صرف دو ہو جائے گی یہی بات ہے کہ اگر اس کی چوڑائی آٹھ ہے تو لمبائی ہو جائے گی سولہ کیا اور کیا بولا ہے جو اس کی اچائی سے دو گناہ جو اس کی اوچائی سے دوگنی ہے اس کے چوڑائی آٹھ ہے اور اوچائی سے دوگنی ہے اس کا مطلب اوچائی کیا ہوگی ہے یہی بات ہے تو آپ سے بولا ہے کہ آیتاً بتاؤ تو یہاں بھی میں اگر چاہوں تو سوال ویسی لگا سکتا ہوں کہ بالا کونسا نمبر آٹھ سے ڈیویزبل ہے تو یہ تو آٹھ سے ڈیویزبل ہے نہیں یہ دیکھو آٹھ سے ڈیویزبل ہے کیا اور یہ بھی دیکھو آٹھ سے ڈیویزبل ہے کیا جو ڈیویزیبل ہوگا اسی کو ہم سوال کا انسر مار دیں گے یا آپ یونیڈیزیٹ بھی چیک کر لو ہے نا آٹھ چوکہ بتیس دو اور چھ دونہ بارے یعنی کہ یونیڈیزیٹ میرے پاس چھ آنا چاہیے تو ہمیں ڈیویزیبلٹی بھی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہم صرف یونیڈیزیٹ سے انسر نکال گئے سمجھ گئے کیا آئیے آگے پڑھئیے اکلا پڑھئیے آٹھ پرسو کا جو اوسط وزن ہے وہ دو کیجی بڑھ جاتا ہے جب انویں سے ساٹھ کیجی وزن والے ایک ویکتی کو دوسرے ویکتی سے پتہ ستھاپت کیا جاتا ہے تو نئے ویکتی کا وزن کیا ہوگا میں نے آپ کو کئی بار پڑھایا ہے کہ بالک اگر وزن بڑھ رہا ہے تو سمپل سی بات یہ ہے سمپل سی بات یہ ہے اگر وزن بڑھ رہا ہے تو سمپل سی بات یہ ہے کہ نائنٹی کیجی تو وہ لے کے آئی رہا ہے ساتھ ساتھ ہر ویکتی کے حصے کا دو دو کیجی فالتو لے کے آرہا ہے اس کا مرلہب آٹھ دونہ سولہ کیجی اور لے کے آرہا ہے اس کا مرلہب وہ جو بندہ ہے وہ کتنے کیجی کا ہے باہو بلی ہے بھائی ایک سو چھے کیجی کا ایک سو چھے کیجی کا باہو بلی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سمجھ گئے کچھ نہیں ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے آگے بڑھئے لا جباب سوال آج کا سب سے بہترین سوال ہے مائن بلوئنگ سوال آپ اس کو کیسے کریں گے کیا طریقہ ہو سکتا آپ کے سوال کرنے کا فٹا فٹ سے مجھے بتائیے فٹا فٹ سے آن سپوٹ مجھے کر کے بتائیے سوال آپ کیسے کر سکتا ہے فٹا فٹ سے دیکھیں فٹا فٹ سے آپ کرنے کا پریاز کریں گے تو آپ پائیں گے سر کہ یا تو میں یہاں سے ایک کام کروں کوئی بھی ایک ویلیو پوٹ کر لو ٹھیک ہے کوئی بھی ایک ویلیو پوٹ کر لو آپ بولے کے کونسا میں ایک کام کرتا ہوں ب کی ویلیو زیرو رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اے برابر ہو جائے گا ٹو سی کے مانتے ہو کہ نہیں اگر ب برابر میں نے زیرو کر لیا تو ب برابر زیرو تو گیا اس کا ملنب سی سے سی کٹے گا مائنس کا بن ملے گا ٹھیک ہے کلیر یہاں آجاؤ ایک ہی ویلیو ہو جائے گی ٹو سی کے برابر یہاں ہو جائے گا ٹو سی مائنس کا سی یہاں ہو جائے گا ٹو سی پون سی مائنس کا بن تو سی سے سی مائنس ہو جائے گا ٹو مائنس کا بن that is equal to کس کے بن کے تو انسر آجے گا بن کے فیلحال انسر آجے گا بن کے آپ ایسے ہی کریں گے اگر سوال کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ویلی پوٹنگ تب ہی اپنا سکتے ہیں جواب کی پاس ایک ایک ویشن ہو اور ایک سے زیادہ ویریابلز ہو سمجھ گے علی ہے بادل ہے ایک ہی اسثان سے ایک ہی سمیہ پر بارہ سو میٹر برطاکار دوڑ میں کرمسہ 27 کلومیٹر اور 45 کلومیٹر کی چل سے چلنا پرارمب کرتے ہیں کتنے سمیہ بعد پونے ٹریک پر ملیں کتنے سکنڈ باد وہ پونے ملیں گے تو پہلی یہ دیکھ کر لو کی ایکچلی میں وہ کتنا سمیہ لگا رہے ہیں اس بارہ سو میٹر دوڑ کو کمپلیٹ کرنے میں کتنا سمیہ یا کتنا سکنڈ لگا رہے ہیں آپ یہ چک کر لو تو پہلی باد تو آپ اس کو چینج کر لو میٹر پر سکنڈ میں تو 27 گڑا 5 بٹا 8 یہاں دیکھ لو 45 گڑا 5 بٹا 8 میری پتہ ہے سمجھ میں سمجھ گئے تو اب اگر ہمیں سمیں نکالنا تو اب یہ بھولو کہ سر جی کہ ٹائم مراب اور ہوتا ہے ڈسٹنس یعنی بارہ سو اور بٹا چال تو چال آپ رکھو گے 27 گڑا 5 اٹھار اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے کیا ہم اس کو نو سے کٹ سکتے ہیں 27 سے کٹ سکتے ہیں آپ سمجھ بھی ہے یہاں آ جائے گا 400 اور یہاں ہو جائے گا 200 پاس سے کٹو گے تو 5 48 40 نہیں 80 اور 8 16 160 کتنا کہ 160 سیکنڈ آیا یہ آپ کا اب یہاں پہ ہو سیم یہ چیز اگر میں یہاں t1 تھا یہاں t2 تھا اگر یہاں t1 تھا یہاں t2 تھا آلے t1 t1 یہ بھی ہے اگر t2 میں نکالنا چاہوں t2 27 آلے روک جا کتنا ہے 1200 بٹا 45 ہے بڑی یہی بات ہے بڑی دیکھو بڑی 9 5 45 9 8 25 400 یعنی کہ 4 ہو گیا 12 9 سمجھ گئے یعنی t2 96 ہے اب آپ کو چاہیے دیکھو دھیان سے میری بات سون ایک آدمی 160 سکنڈ میں پوری کی پوری آتر رہت کر جاتا دوسرا آدمی 96 سکنڈ تو دونوں کب ملیں گے تو دونوں کا LCM لے یہی تو کرتے تھے اب اب تک یہی کرتے تھے آپ کو سمجھ میں آرہ تو سر اگر میں LCM لینے کا اپریاز کروں گا تو 16 92 32 لے سیدھے ٹھیک ہے تو 5 اس میں بچا ہوگا تو 32 3 ہوتا ہے 92 تو 3 اس میں بچا ہے ٹھیک یہ بات ہے اب دیکھو اس کو 2 پہ پاور 5 اس کو لکھ سکتے ہو 1 تو یہاں سے ایک دو نکال ہوگی تو بچے گا 16 16 488 یعنی کہ 480 480 480 آنا چاہیے آپ سمجھ لو 480 مجھے ملنا چاہیے کسی بھی طرح سے نہیں بھی دیا تو کوئی دککت نہیں آگے آگے کہہ رہا کہ 42 وستو کا انکیت ملے ستر وستو کے کرے ملے کے برابر تھا 25 وستو کا وکری ملے انکیت ملے کے برابر تھا پرتیک وستو کی جو وکری سے لاب یا حانی کا پرتیشت قیاد کیجئے پرتیک وستو کی وکری سے حانی یا لاب کا پرتیشت قیاد تو MP کو آپ ادھر سے لے لوں اور CP کو ادھر سے لے لوں یعنی ہو جائے گا 70 7 6 6 4 تو ایسے بھی کر سکتے ہو 5 3 پھر یہاں چھو MP 2 SP تو آپ سمجھتے سر وکری ملے تو وکری ملے سکتے لے لے ملے سکتے لے لے 25 21 21 تو اگر میں چاہوں تو 5 کا یہاں بھی گڑا کر سکتا ہوں یہاں بھی 5 کا گڑا کر سکتا ایسا میں نے کیوں کیا میں بتاتا ہوں کیوں کیا 25 بٹا 15 تو دھیان سے میری بات سمجھو اب میں یہاں پر اگر MP SP CP CP ریلیشن 21 بنا رہے اور یہ ہو جائے گا 15 کے تو کیا رہا بتاؤ profit کیا ہے تو profit کیتنا 6 کا profit ہے کیس پیار ہے 15 3 بٹا 3 بٹا 3 بٹا 5 3 بٹا 5 کا مطلب 6 بٹا 15 2 بٹا 5 کیا 40 percent ٹھیک ہے لا زباب سوال بڑی سوال مطلب ایسا سوال جو پچھلا والا سوال ایسا سوال اگر آپ کے اگزام میں آ جائیں تو آپ ایسی ہی کریں گے اور بینہ کسی سمسیہ کے ساتھ آپ کم سے کم 3 نمبر تو اٹھا کے لے کے جائیں آگے بڑو کہہ رہا کہ ارور اکیلے کسی کام کو بارہ دنوں میں پورا کر سکتا ہے اور سما سما اکیلے اسی کام کو سما کا مطلب جانتے ہو پندرہ دن میں پورا کر سکتی ہے ساتھ مل کر دونوں کام کرتے ہیں تو بتاؤ کتنے دن میں کام پورا یہ تو آسان سوال ہے آپ 60 لے لوگ گے کیا ان کا LCM 12 50 60 50 64 60 یعنی انسر ہمارے پاس آئے 60 بٹن کارڈ بھی دو 20 بٹا 3 اور 20 بٹا 3 6 2 بٹا 6 2 بٹا 3 اس کو کریے کس کھنیج کے اتفادن میں دیئے لگاتار بردی ہو رہی ہے لگاتار بردی کس میں ہو رہی ہے دیکھو یہاں آیا 62 64 94 94 98 96 96 یہاں کمی ہو گئی تو یہ کٹ گیا یعنی الومونیم تو گیا 9 12 15 26 28 تامبہ تو بلکل کریکٹ ہے اور مار دو یہی باقی آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں یہاں پھر کمی آگئی ہے ٹھیک ہے بھئی 26 32 38 یہاں پھر کمی یہاں بھی کمی سوال نے یہ بھولا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس دی گئی ہیں تو بتو اس کا انسر کیا ہوگا تو کرنا کچھ نہیں بالک آپ کو 2 cos into cos b تو 2 کا یہاں بھاگ کرنا تو میں مان سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک بٹا دو بچوں باقی ہمارے پاس لگیا فورمولا تو a plus سر اس نے نگت بھوکتان کر دیا ٹھیک آئی بس سمجھ میں اور کہہ رہا کہ اس نے کیا کیا کریٹ کارٹ کے مادر سے بھوکتان کیا اس کا انکت مول اتنا تھا یہ تو گڑھ بٹیا ہے بس تو انکت مول کیا ہوگا یہ بس تو کا بکر مول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انکت نہیں چالیس پرسنٹ کیا کیا اس نے نگت بھوکتان کر دیا تو جب چالیس پرسنٹ نے نگت بھوکتان کر دیا تو آپ دھیان سے میری بس مجھ یہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا پورا کام میں گڑھ ہو جائے گا یہ الٹا بلٹا دیا انکت مول پوچھ آئے بکرے مول یہ گڑھ ہمیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ یہ چیز ہیں تو انکت مول زیادہ آئے گا اس لئے ہم نے اس کو بکرے مول لیا میری پتہ سمجھ میں نے بولا اگر سو پرسنٹ کی کوئی چیز ہو تو سو پرسنٹ میں چالیس پرسنٹ ہے اس کو آپ نے بیچا کتنے بھائی چوبیس پرسنٹ چھوٹ پرسنٹ چھوٹ پرسنٹ چھوٹ پرسنٹ چھوٹ پرسنٹ چھوٹ پرسنٹ باقی کو اگر انکت ملہ آپ نے کریڈٹ کارٹ کے مادم سے بکتان کیا اس کا ملہ بچا کتنا سر ساٹھ پرسنٹ تو اس پر ایکشلی آپ کو پانچ ڈیڑھ پرسنٹ کا چولک لگ گیا یعنی اس کو آپ نے 105.5 میں بچا یہی بات ہے 101.5 sorry 101.5 یہی بات ہے یہ آپ کابی کر ملہ لیا گیا اب آپ سمجھتے ہیں ہر جگہ ہم بٹا 100 کریں کیا بہی کریں گے تو آپ سمجھو ذہان سے آپ چاہو تو اس چالیس پرسنٹ کو 2 بٹا 5 لکھ سکتے ہو اور 60 پرسنٹ کو 3 یہاں 3 بٹا 5 لکھ سکتے ہو تو 5 سے کٹ سکتے ہو 5 2 10 0 25 100 ہو گیا 5 3 9 0 3 6 یہاں 60 آگیا اور یہاں کتنا آئے گا سر 4 64 24 کے 4 کہہ رہے ہوگیا میرے پاس 2 کے 4 28 32 2 کو چھوٹ تو یہاں پہ 9 اور 4 9 4 13 کتی 9 کہہ رہے ہوگیا میرے پاس 1 کے اور 6 اور 3 9 1 ڈیسٹر ڈیسیمن یہ آپ کا وکر ملی آگیا کہہ رہا یہی برابر ہے 6 3 9 وٹ ٹھیک میری یہی ہے اگر سوال ایسے ہے تو یہ ہے آپ سبھ پوچھ رہا ہے انکیت مولے بتو انکیت مولے کا مطلب 100% کی value چاہیے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کیسے آپ کو solve کرنا 6 3 9 1 9 1 3 multiply by 100 بس اسی کو solve کرنا ہے اور decimal کا یہاں پہ بس اتنا سا کام کرنا آپ کو کتنی بار لے جاؤ میں اس کو 7 نہیں 8 7 56 7 بار می بھی ہو سکتا 7 یا 21 سات بار می بھی جا سکتا سات بار چلا جائے گا تو میرا سات بار سب کچھ صحیح ہے اب کٹ کے چک کر لینا اگر آرہا ہے تو بلکل نکال اور جہاں پہ مہا کٹ ملے میں بلا تو بکر ملے لے ٹھیک ہے پری اپنی کار سے 21 کلومیٹر پر گھنٹے کے چال سے تیش دوری کرنا سٹارٹ کرتی ہے 17 کلومیٹر پر گھنٹا راستے میں واپس آتی جتنی سپیڑ 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 بتاؤ تو ایوریج سپیڑ برابر ہوتا ہے جب آپ کو اسی سیم ڈیسٹنس کو ٹریویل کر رہے تو ہوتا 2 x y x plus y 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 5 5 3 5 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 3 5 4 5 7 19 19 19 19 19 19 20 1 19 1 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 یہ سوال کے انصر ہے آپ چیک کر لیں اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے ٹھیک آگے بڑھئیے کہہ رہا اس تربج کا چھترفل کیا ہوگا جس کا پریماب جوچھتیس ہے اور دو بھجاؤں کی لمبائی کیا ہے پریماب کیا ہے یہ اور دو بھجاؤں کی لمبائی تو آپ یہ بات سمجھتے ہو کہ اگر پریماب یہ ہے تو دو بھجاؤں کی لمبائی کیا ہو سکتی ہے ہو سکتا یہ رائے ٹینگل ٹینگلی بن جائے کیوں بھی یہ ہو سکتا بن جائے دیکھو 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 پہلی بات یہ ہے کہ سترہ اور نو کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے چھبیس کے برابر اور چھبیس اور دس چھتیس یعنی کہ نو سترہ نو دس اور سترہ اس کا عرد پریماب کتنا ہوگا سر اٹھارہ کے تو آپ حیرانس فورمولا لگا کے نکال سکتے ہو حیرانس فورمولا کیا ہوتا تھا ڈیلٹا برابر ہوتا ہے انڈر اٹھارہ اٹھارہ میں سے نو گیا سر نو اٹھارہ میں سے دس گیا سر آٹھ اٹھارہ میں سے سترہ گیا سر ایک کھٹا کٹ کر کے لکھا لو کیا دیکھت ہے اس میں اب ذرا دیکھو دھیان سے یہاں پہ نو گوڑا نو گوڑا دو چار آٹھ یہاں پہ آٹھ کر دو اس کو نو کر دو ٹھیک یعنی کہ نو گوڑا آٹھ باہر نکل جائے گا آٹھ ہی نکلے گا کی نہیں 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 آٹھ نہیں نکلے گا چار نکلے گا نو گوڑا چار دونوں چوک اچھتی سوال تین سارے سمجھے اور سکوائر روڈ تو ہر بچہ نکال سکتا ہے اتنا تو ہم آپ سے امید رکھتے ہیں سکوائر روڈ کم سے کم آپ کو آتا ہو ایک موٹر سائی کیلئے کہہ رہا ہے کہ پچیس کلومیٹر چال سے پچاس کلومیٹر کی دوری تیگرتی ہے اور اگلا جو ہے پچاس کلومیٹر تاکہ پوری آترا کا اوسچہ لیے ہو تو آپ کو ایوریج سپیٹ دے دیا تیس اور آپ نے یہاں دیکھا کہ وہ کل دوری کتنا ہے پچاس کلومیٹر پچاس کلومیٹر یعنی سو کلومیٹر کے ایجسٹن سٹیبل کری جاری ہے اور کل سمیہ کتنا لیا جاری ہے یہاں تو مجھے پتہ سر دو گھنٹہ لیا کیونکہ پچیس کی سپیٹ سے پچاس کلومیٹر کیا تو اتنا لگا اگلا جو پچاس ہے وہ کہہ رہا ہے کس سپیٹ سے ترول ہوگا میری پتہ ہی سمجھ میں اگلا جو پچاس ہے کہہ رہا کس سپیٹ سے ترول ہوگا تو جو ایکس ہے وہ ایکچلی سپیڈ ہے اب چاہو تو اس کو کاٹ سکتے ہو کروس ملٹی پلائے کرو گا تچھے hasn't یہ پتہ نہیں لے دیٹھ سو آٹا ایکس that is equal to 10 اب اس کو دھر کرو گے تو دیٹھ سو کوئی میٹر سیکنڈ بگن میں نے نا نہیں چلو یہاں جاگا چار تو ایکس کی بیلو ہو جائے گی سر دیٹھ سو آٹا چار پجتر کا آدھا ہوتا ہے ساڈھے سانتیس تو ایکس کی بیلو ہو جائے گی ساڈھے سانتیس اور آپ لگائیں گے سوال تو آپ یوں ہی کر کے لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ بکلپ میں کون سا تربوچ کی بوجائے نہیں ہیں تو بھائی ساہب آپ سمجھو جرا کہ آپ دو بوجا کا سم کرو اور یہ ہمیشہ تیسری بوجا سے بڑھا آنا چاہیے کسی بھی دو بوجا کا سم تیسری بوجا سے بڑھا آنا چاہیے اگر یہ تینوں فالو ہو رہے ہیں تو وہ تربوچ کی بوجائے ہیں ادر ویس بوجائے نہیں ہیں جو ان میں ہو رہا ہے اس کو جارہ چیک کرو دیکھو بھی یہ 1221 یہ تو ہو گیا یہ بھی ہو گیا اب جب آپ ان کو دونوں کو جوڑیں گے تو بھی ٹھیک ہے آو جارہ 20 20 20 تو کیا سمبھا ہو تربوچ میں یہ بھی possible ہے یہ بھی possible ہے یہاں دیکھو تو میں نے ان دونوں کو جوڑا تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن ان دونوں کو جوڑوں گا تو بھی اس سے چھوٹا رہ جائے گا اس کا مطلب یہ possible نہیں ہے اور یہ آپ کے سوال کا right answer ہو جائے گا یہ possible نہیں ہے چیک کر لینا یہ possible نہیں ہے مادوری اپنی بیتن کا 80% صدا اپنی بیتن کا 95% بیائے کرتی ہے دونوں کا بجت سمان کرتی ہیں تو آپ سے بولا ہے کہ بابو دونوں کا آئے کا یوگ دس ہزاروں تو کہہ رہا ہے کسی اسمہ کی آئے کیا ہوگا سمان بچاتے ہیں یہ سمجھے تو دیکھو بھالک آپ یہ بات سمجھتے ہو اگر بچت سمان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انکم کا ٹھیک ہے 20% صدا بچا دیتی ہے اور اپنی انکم کا 5% یہ میڈم بچا دیتی ہے تو پانچ چوکا بیس یعنی سیکنڈ والا جو ہے یعنی جو صدا ہے ان کا بیتن چار یونٹ ہوگا اور جو فرسٹ والا ہے ان کا بیتن ایک یونٹ ہوگا دونوں کو ملا دو تو بابو پانچ یونٹ برابر دس ہزار کی ہو جائے گا ایک یونٹ کی ویلو دو ہزار ہوگی اور آپ سے پوچھ رہا ہے اگر ششما کا بیتن تو ششما کون ہے اس میں اس میں ششما کوئی ہے ہی نہیں یہ صدا ہے ٹھیک ہے تو صدا کا جو بیتن ہے وہ ایکشلی چار یونٹ ہے تو بتایا کہا چار دونوں آٹھ ہزار کے چار دونوں آٹھ ہزار کے آگے بڑھئے یہ سوال کیسا ہے کس طرح سے ہے آپ کیسے اس کو کریں گے فٹا فٹ ایک بار مجھے بتائی اور انسر دیجئے حالانکہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں مجھے لگ رہا ہے یہ سوال ہی غلط ٹائپ ہے پریشان نہیں ہو اس میں آؤ اگلے سوال پہ چلو اگلے سوال کو دیکھو کیسے کر سکتے اس کو کیا آپ یہاں سے ایکس کی ویلیو نکال سکتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے تو آپ اگر کریں گے تو بھئی ایکس سکوائر ون بائی ایکس کی جو ویلیو آ جائے گی وہ ایکشلی وہ ایکشلی اٹھا رہ کے آئے گی اور آپ ایکس مائنس ون بائی ایکس کی ویلیو نکالنا چاہتے ہیں حوالک تو وہ مجھے ملے گی سر چار کے اور آپ کیوب نکالنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھو جھلا کہ چار چوک کے سولہ چوک کے چون سٹھ اور پلس کا تھری بیانی چلتی ہیں بارہ دونوں کو جوڑ دو تو چھتر آپ کے سوال کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور یہ کس کا انسر ہوگا یہ پائی چارٹ ہے آج میرے پاس پائی چارٹ ہے نہیں فیلال ٹھیک ہے تو آج ہم اتنا ہی رکھیں گے یعنی کی پچھلے والے سوال تک یہاں تک سمجھ گئے باقی آپ دیکھو ویڈیو کو پورا دیکھئے اچھے چھے سوال ہے بڑیا بڑیا سوال ہے ایک سے ایک سوال ہے اگزامیں پوچھے جانے لائک سوال ہے پریکٹس کرو میں تو یہی بولوں گا پریکٹس جتنا زیادہ ہوگا پریکٹ آپ اتنی زیادہ ہوتے جائیں گے ٹھیک آج کے لئے تنہیں تھانکیو سو مچ بھوائی ٹھیک تھانکیو سو مچ